عدل صاحب جسے حسن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب بھی جس طرح سے یہ معاملات چل رہے تھے اور ہم نے دیکھا کافی عرصے سے نواز شریف صاحب جو خاموش تھے اور بلاخر ابھی تک بھی وہ خاموش ہیں اب دوبارہ سے جو ہیں وہ سیاسی جو اپنی سرگرمیوں کا آگاز کرنے چاہ رہے ہیں تو کیا دیکھ رہے ہیں ان کی خاموشی کی وجہ سے کہیں نہ کہیں جو ہیں پارٹی پر کچھ اثرات پڑے لیکن عملی طور پہ تو میاں نواز شریف ہی پارٹی کے سربراہ تھے سربراہ ہیں اور آنے والے وقت میں رہیں گے صرف ایک ٹائٹل نہیں تھا ان کے پاس جو کہ ان کی ناہلی کے باعث ان سے لے لیا گیا تھا بلکل اسی طرح جس طرح عمران خان جو ہیں وہ ڈس کوالی فائیڈ ہیں وہ پارٹی کی سربراہ ہی نہیں رکھ سکتے اپنے پاس لیکن عملی طور پہ پارٹی وہی چلا رہے ہیں انہی کئی فیصلہ چلتا ہے لیکن یہ حسن نے بلکل درست کہا کہ اب وہ اپنی پارٹی کو اس وقت جو وہ غیر مقبولیت کے کرائسز میں اس وقت پھنس چکی ہے اس سے نکالنے کے لیے یہ ٹائٹل وہ اپنے نام کر کے اور اس کے بعد وہ بیانیاں سازی پہ کام کریں گے نونلی کے پاس بڑے صوبے میں حکومت وفاق میں حکومت لیکن اس کے پاس بیانیاں نہیں ہیں یعنی اس کے پاس سپورٹ ہے ہر طرح کی اس کے پاس فیسیلیٹیشن ہے ان کو جو ریلیف ملے ہیں اس کے اس سب کے ساتھ ساتھ ان کے پاس اگر نہیں ہے تو عوام میں جانے کے لیے بیانیاں نہیں ہیں تو وہ بیانیاں بنانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے اب وہ حکومت سے ہٹ کے اپنے حکمت عملی بنانا چاہتی ہے لیکن انفارچنیٹی جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جس میں آلماس سبھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ کارکردگی پر بیانیاں نہیں بناتی کیونکہ کارکردگی تو ہے نہیں تو یہ بیانیاں مضامتی بناتے ہیں کس کے خلاف بناتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بناتے ہیں اس اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بناتے ہیں جس کو یہ زبردستی خود سیاست میں لے کے آتے ہیں یعنی ایک جانب اگر ہم پی ٹی اے کی بھی بات کریں وہ کہتے ہیں جی نیوٹرل وہ نہیں ہونا چاہیے پھر وہ کہتے ہیں جی کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کردار دیکھیں یہ کردار ادا ہو رہا ہے الزامات بھی لگتے ہیں تو یہ بھی یہی کہتے ہیں جب وہ پیچھے اٹھتے ہیں کہتے ہیں نہیں ہمارے ساتھ چلیں میں سپورٹ کریں تو یہ خود اپنے یہ مقدرہ کو گسیٹ کے لے کے آتے ہیں کہ سیاست میں کردار ادا کریں اس کے بغیر سیاستدانوں نے چلنا سیکھا ہی نہیں ہے ان کی اپنی ٹیمیں کو ہی نہیں ہیں ان کے پاس نظام چلانے کے لیے ان کے پاس سٹرکچر ہی کو ہی نہیں ہے یہی پاکستان تحریک انصاف کا حالتہ ایکسپوز ہو گئے وہ یہی حال ان کا ہے کہ ان کے پاس چلانے کے لیے مثلا معیشہ چلانے کے لیے کیا ٹیم ہے اس ٹیم کا نام اس حاگڈار ہے جو اس مرتبہ ان کو سائٹ بے کرنا پڑا اور وہ بار بار ان کی جانب سے بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں کہ ان کی دلچسپی ختم ہی نہیں ہو رہی معاشی معاملات میں تو انفارچنٹلی ہماری سیاسی جماعتیں جو بیانیاں ہیں وہ مضاحمت کا بنا کر مظلومیت کا کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو گیا ہمیں منڈیٹ نہیں دیا گیا خود ڈیلیور نہیں کرنا اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں عوام کو بھی سب سمجھ آگئی ہے اور سب سمجھ آ رہی ہے آلٹیمیٹلی نون لیگ کو ڈیلیور کرنا ہوگا نون لیگ کو ایڈریس کرنا ہوگا کسانوں کے ایشو کو آپ بیانیے سے نہیں لے کے چل سکتے بجلی کے ایشو کو آپ بیانیے سے نہیں لے کے چل سکتے اس پر آپ نے ڈیلیور کرنا ہے آپ کے پاس اختیار آیا ہے اب آپ کے پاس اس وقت سپورٹ ہے حمایت ہے فیسیلیٹیشن ہیں اب آپ کو ڈیلیور کرنا ہوگا یہ صرف مظلومیت نہ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مظلومیت کا بانہ بنا سکتی ہے دیکھیں کے پی میں آپ جتنا مرضی پیٹی ای بینیاں بنا لے ایک بات سے اتراز کرتا ہوں اس پر میرے کچھ تحفظات ہیں آپ کہتے ہیں سیاست دان کو چلنا نہیں آتا مجھے صرف تھوڑی سی رہنمائی کریں اور عوام کو بھی بتائیں کہ آپ کے ذہن میں کیا ہے کس طرح چلنا نہیں آتا مطلب کہ وہ کہتے ہیں ہم بیروزگاری غربت کا خاتمہ کریں گے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید ان کا جو اجنڈا ہے ان کی جو لائن ہے وہ بیروزگاری اور غربت کو سیرے سے ہی ختم کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ ہو ہی نہ کہ جو بیروزگاری اور غربت کی بات کرے ملکل اشرافیہ کا پروٹوکول ہو اور ایک دو سیکنڈ لائن ہو اور تھرٹیئر ہو ہی نہ معاشرے میں اور وہ کیسے چلنا چاہتے ہیں تمام کیسیز انہوں نے ختم کرائے تمام جو ہے وہ ایف آئی اے ہو نیب ہو انیٹی کرپشن ہو تمام جگہوں سے انہوں نے سہولیات اپنی کی ان کے جو ہیں ایسرس بیانڈ کیس بنے تھے ایم ایلے آئے تھے میجوے لیکل اسیسٹنٹ سے دیگر ممالک سے تمام ختم ہو گئے تمام کے تمام جن کے خلاف کرپشن کے کیسیز بنے تھے اتنی لمبی لمبی چار شیٹیں جاری کی جاتی تھی یہی نیب کے افیسر یہی ایف آئی اے کے افیسر انہوں نے آتے ساتھ ہی اپنے آپ کو بلکل اینڈ دودھ اور شیط سے دل کے وہ منظر عام پر آگے اور کہتے ہیں ہم پر جو الزامات لگے تھے وہ غلط تھے بے بنیاد تھے جوابات نہیں دیتے تو وہ کس طرح جو ہے وہ چلنا چاہتے ہیں